صدیق جانت کتنا مضبوط یہ کیس نظر آ رہا ہے آپ کو اور کیا لگتا ہے کوئی ایک سوچ ہے کہ ایک نمبر پورا کرنا ہے یا کوئی نہ کوئی ضرور جیل میں ہونا چاہیے اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کہ اجازت دے دی ہم نے آئی فائی او گرفتاری کی دیکھیں شاکترین صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی دو وجہات ہیں اس مقدمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی میں آپ کو ریزن یہ بھی بتا دوں کہ یہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا سب سے پہلے تو یہ بتانا پڑایا کہ یہ کال ریکارڈ کون کر رہا تھا اور جب بینظیر بھٹو کی ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا تو اس کی جو ریزننگ تھی نوہ عدالتی فیصلہ تھا اس میں یہ لکھا گیا کہ کیونکہ بینظیر بھٹو کی حکومت کال ریکارڈ کر رہی تھی اور اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی صرف یہی وجہ ہوتی تو یہی کافی تھی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تو یعنی اس حد تک اس کے خلاف عدالتی فیصلے موجود ہیں کال ریکارڈ کرنے کے بالے سے پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھا یا وہ کون ہے جو ان کو کال ریکارڈ کر کے دے رہا ہے ان کے سیاسی مخالفین کی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کال ریکارڈ اس طرح کا ہوتا ہے یہ عدالت میں یہ کوئی بھی طرح کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اگر آپ اس کو شہادت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہے تو اس کا جو کریٹری ہے وہ بہت سخت ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ شاکترین صاحب کیونکہ وہ کنسرنڈ ہیں ایک 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 پوائنٹ کو پر ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور پھر شاکترین صاحب نے ایک امپورنٹ بات کی ہے انہوں نے میسیف دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک 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 ا بھی دیں نگران سیٹ اپ لیا ہے الیکشن نوز کر دیں تو پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار ہے ہم آپ کو بہت سری چیزیں کر کے دیں گے ہم آپ کو بتانے کو تیار ہیں پولیٹیکل اسٹیابلٹی بھی آ جائے گی اور ہم آپ کو حل بھی دینے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہیں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں سیاسی جمبریچر بھی ہیچے لانے کو تیار ہیں لیکن ان کو گھر بھی دیں اور نگران سیٹ اپ لیا ہے تو ہم آن بورڈ ہوں گے تمام معاملات میں ایون کے آئی کہیں لیکن پہلے بات ہوئی تو تھی نا کہ نگران سیٹ اپ آ جائے پی ڈی آئی بھی بیٹھ جائے اور ایکانومی کو پھر ڈیل کیا جائے سارے ملکے تو شباشی پہلے کہتے تھے کہ مساکہ محشت ہونا چاہیے تو میں خلال وقت آ گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ بنائیں تین ماہ کے لیے اور اس دوران مساکہ محشت کریں تمام پارٹیاں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں اور وہ جو تین ماہ کا جو بھی جیتے وہ اس کو آگے لے کے چلے صحیح اچھا سمیہ اس میں رانہ سناؤلہ صاحب زیر داخلہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت دیتی ہے شوکترین کی گرفتاری کی اور کہا کہ امران خان کے خلاف بھی مواد اکھٹک کیا جا رہا ہے بس ہم قریب ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تک پہنچا جا سکے شاید کہ پتہ نہیں شوکترین صاحب گرفتار ہو کر کوئی امران خان کے حوالے سے بیان دے دیں گے اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے شیخ رشید صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی تفتیش نہیں ہوتی امران خان کے حوالے سے چھوڑ دو یہ کر دو اچھا شباز گل ہوئے تو کس کس کا فون تھا کس سے بات کرتے تھے تو کوئی تفتیش نہیں ہوتی تارگٹ نہیں ہوتا ہے کہ امران خان کو مائنس کرنا ہے کسی طریقے سے ان کو آؤٹ کرنا ہے الیکشن سے چاہے وہ نہ اہل ہو کے ہو یا پھر ان کو پابندے سے حاصل کر کے ہو اچھا یہ جو مقدمہ ہے نا بغاوت کا اسامہ ہمارے ملک میں نا سب سے آسان کام ہے بغاوت کا مقدمہ درج کرنا کسی کے بھی خلاف کوئی بھی اٹھ کے آرام سے بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتا ہے یہ سب سے آسان کام ہے اور یہ شوکترین صاحب کے خلاف جو یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں پیکا جو قانون ہے اس کے تحت یعنی کہ پیکا ایکٹ ہے د 2016 اس کی سیکشن 20 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے پہلے مقدمہ درج کیا کرتے تھے اسامہ اور ہوتے تھے کہ کسی نے کرپشن کی ہے کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے کسی نے کوئی ایسا جو ہے وہ غبن کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہو رہا ہے آپ کیسے مقدمہ درج ہوتے ہیں کسی نے ٹویٹ کیا ہے کسی نے کوئی بیان دے دیا ہے کسی کی کوئی آڈیو لیک ہو گئی ہے کسی نے کوئی ٹی وی انٹرویو دے دیا ہے آپ سوچیں ہیں نا میار دیکھیں آپ کہ کسی نے ایک ایسا بیان دے دیا اس اس مخدمے کے تیاد اگر میں بات کروں مخدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شرنگیز بیان دیا گیا اور ایسی شرنگیزی پھیلانی کوشش کی گئی جس سے ایک خوف کی فضاء پیدا ہو معیشت کو لے کر بھائی معیشت کو لے کر تو ویسے ہی خوف کی فضاء ہے ویسے ہی عوام خوف زیادہ ہے پتہ نہیں کتنے ٹیکسز ہوں گے پتہ نہیں کیا معیشت کال ہوگا یہ شوقت ترین صاحب کیا خوف پیدا کر دیں گے جن کے لیے آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضاء پیدا کر رہے ہیں یہ خوف کی فضاء بنا رہے ہیں معیشت کی خلاف یعنی تو یہ نا بہت آسان ہے حسان پہلے پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ گرفتاری کر رہی ہیں اور اس کے بعد دکھا جاتا ہے کس میں آپ کیا جائے کوئی کیس کیا بنایا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر پلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے